پرندے کو گولی ماری تو وہ حلال ہوگا اگر پرندے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بندوق سے مارا گیا تو وہ پرندہ حلال ہوگا عبد الرحمن قطر دیکھیں پرندے کو اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری تو وہ حلال نہیں اگر وہ زباہ کیے بغیر بر گیا اس میں اختلاف علماء کا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حلال ہیں لیکن ہمارے ہاں برنے صغیر کے علماء اور اور دیگر بہت سارے علماء ان کی رائے میں وہ حلال نہیں جو علماء کہتے ہیں کہ وہ پرندہ حلال ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شکاری جانور پر کہ جانور کو اگر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے تیر مارا جائے اور آپ وہ تیر جانور کے لگا اور وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ اس کو زبا کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے جانور مر گیا تو وہ بھی حلال ہے یہ ثابت ہے اجمائی مسئلہ ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ تو اسی پر بعض علماء نے قیاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی جب تیر مارنے سے حلال ہو جاتا ہے تو گولی مارنے سے بھی حلال ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ تیر کا کام بھی خون بہانا اور گولی کا کام بھی خون بہانا لیکن ہمیں اس رائے سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے سورہ مائدہ میں وہ کیا ہے المتردیت والنطیحة وما کل السبع حرمت علیکم المیتت کہ تم پر جو مردہ جانور ہے وہ بھی حرام قرار دیا گیا نتیحہ کہتے ہیں جس جانور کو دوسری جانور نے سین سے مارا جو جانور پہاڑ سے گر کے مرا وہ بھی حرام ہے تو یہ تمام جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرے ہونا وہ تمام قسم کے جانور حرام قرار دیا ہے قرآن مجید میں تو اسی وجہ سے پتھر سے اگر کسی نے جانور کو مارا ہاتھ سے زور سے پتھر کھیچ کے مارا اور سر پہ لگا وہ پتھر اور جانور مر گیا تو بے شک بسم اللہ ہی اللہ وہ پڑھ کے وہ پتھر مارا تمام دنیا کے تمام علماء کے اتفاق ہیں جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے کہ یہ جانور حرام ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ گولی جو ہے نا گولی وہ جو جانور کو جب جا کے لگتی ہیں تو وہ تیر کی مثال نہیں ہے وہ پتھر کی مثال ہے کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے اور پتھر میں دھار نہیں ہوتی تو قرآن صرف پتھر کے مارے میں جانور کو حرام کہتا ہے وہ اس لیے حرام نہیں کہتا کہ پتھر سے خون نہیں نکلتا بلکہ پتھروں سے بھی خون نکل سکتا ہے اگر آپ جانور کو بہت زور سے پتھر مارے تو خون نکل لے آئے گا اس کے اور تیر کے شکار کو جو حلال کہتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ تیر میں دھار ہوتی ہے دھار کا مطلب وہ کٹ کر کٹ کر کے جو ہے نا نفوز کرتا ہے باڈی میں اور پتھر کیا کرتا ہے وہ دھار کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ چوٹ کی وجہ سے جانور کی باڈی سے خون نکالتا ہے تو اصل حلال و حرام کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ جانور کا خون نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ مار رہے ہیں وہ دھار والی ہے یا نہیں ہے اس میں بلیڈ ہے یا نہیں آگیا تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پتھر کو منجنیق میں رکھ کے ماریں یا ہاتھ سے زور سے جانور کے سر پہ پتھر ماریں تو بے شک خون کے فوارے نکل جائیں کچھ بھی ہو لیں جانور سب کے نزدیک حرام ہی رہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گولی کی مثال جو ہے وہ تیر کی نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کی مثال ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پتھر کو تیز مارنے کے لیے آپ نے کالے کا استعمال کیا ہے بندوق کا استعمال کیا ہے تو وہ جو جانور کی باڈی سے خون نکلتا ہے وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ پتھر آپ نے اتنی سپیٹ سے مارا ہے کہ وہ اس کے آر پار ہو گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جانور بدستور حرام ہی رہتا ہے ویسے بھی گوش میں اصل حرمت ہے جب تک اس کے حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرامی سمجھا جائے گا تو ہمارے پاس تیر سے جو شکار ہوتا ہے اس کے تو حلال ہونے کی یقینی دلیل ہے جو گولی کا شکار ہے اس کے حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کے زیادہ مشابہ تو جب تک یقینی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو حرامی کہیں گے تو ہاں کوئی ایسی گولی ہو جس کے آگے تھار ہو بلیڈ ہو یا تیر جیسی نوک ہو اس کے آگے بہت گہری نوک ہو اور نوک کی وجہ سے وہ جانور کی باڈی میں گھس جائے تو پھر ایسی گولی اگر کوئی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے چلاتا ہے تو ایسی گولی سے اگر آپ جانور زبا نہ بھی کر سکیں پہنچیں وہاں پہ لیکن پہلے ہی مر جائے پھر ایسی گولی کا شکار حلال ہوگا لیکن آج کل جو گولی آ رہی ہیں وہ آگے سے تھوڑی سی گول ہوتی ہیں ان میں دوک نہیں ہوتی آگے تو اس لیے اگر آپ بندوق سے شکار کر رہے ہیں تو جانور کو آپ کو زبا کر کے کھانا پڑے گا اگر آپ نے جانور زبا نہیں کیا اور آپ زبا کیے کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو پھر آپ کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے بہتر ہے نا تیر چلانا سیکھ لیں مرتبول کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے تو لوگ تیر انداز بن گئے چلو بھئی